آج کے ایجنڈے کی شروعات کریں گے اس خبر سے جس میں پچیس سال بعد ملا ہے انصاف لیکن سوال یہ کہ اسے انصاف کہا جائے گا یوپی کے پلی بھیت میں پچیس سال پہلے فرضی مطبھیڑ کے کیس میں سی بی آئی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا ہے سی بی آئی کورٹ نے اس کیس میں آروپی سیتالیس پولیس کرمیوں کو اپر حتیہ اور حتیہ کے ساجے شرچنے کی سنگین دھاراؤں میں دوشی قرار دیا معاملے میں چار اپرن کو سزا سنائی جائے گی فرضی مطبھیڑ کےس میں ایک ساتھ اتنے پولیس والوں کو دوشی قرار دینے کا یہ دیش کا پہلا معاملہ ہے دوشی ٹھہرائے جانے کے بعد پولیس نے بیس گنہگاروں کو حراست میں لے لیا جبکہ 27 لوگوں کے خلاف گہر زمانتی وارنٹ جاری کر دیا گیا لکھناو میں سی بی آئی کی سپیشل کوٹ سے جب فیصلہ آیا تو یوپی میں خاکھی پر ایک اور داغ لگ گیا انصاف کی لڑائی نے 25 سال گزر گئے لیکن اس لڑائی نے صاف کر دیا کہ مانو ادھکار کی بات کرنے والی یوپی پولیس کے افسروں کا دامن کتنا داگدار ہے پرکاش سنگھ یوپی پولیس کے عالی ادھکاری رہے ہیں وہ ادھکاری جو آج کل ہریانہ میں جارٹ آندولن کے بعد مورثل میں گینگریپ کے آروپوں کی جارٹ کر رہے ہیں لیکن سی بی آئی کی سپیشل کوٹ کے فیصلے سے سوال اٹھا ہے کہ آج مانو ادھکار کی بات کرنے والے پرکاش سنگھ کا دامن بھی پاک ساف نہیں ہے 12 جولائی 1991 کی وہ کالی رات آج بھی لوگوں کو بھولی نہیں ہے اسی دن تیرث یاترہ سے لوٹ رہے سکھ تیرث یاتریوں کی بس کو یوپی پولیس کے جوانوں نے روکا دس سکھ یوکوں کو پولیس والے اپنے ساتھ لے گئے شام کو پولیس کی ایک ٹیم نے چار دوسری ٹیم نے چار اور تیسری ٹیم نے دو یوکوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور الگ الگ علاقوں میں لے جا کر ان لوگوں کو مار ڈالا گیا انصاف کہ یہ لڑائی 25 سال چلی اب جب 57 پولیس والوں کو دو شی ٹھہرایا گیا ہے تو فیصلہ دیش کے لیے مثال بنا ہے 25 سال چلی اس کانونی لڑائی میں اہم مور تب آیا جب ایک پی آئی ایل پر سپریم کورٹ نے 15 مائی 1992 کو ماملے کی جانچ سی بی آئی کو سوپی سی بی آئی نے اپنی جانچ کے بعد 57 پولیس کرمیوں کے خلاف چار شیٹ دائر کی 20 جنوری 2003 کو آروپ تیہ ہوئے تھے اور ایک اپریل 2016 کو سی بی آئی کی سپیشل پورٹ نے آروپیوں کو دو شیق قرار دیا اب چار اپریل کو دو شیق پولیس والوں کو سزا سنائی جائے گی حالانکہ کی کیس کے دوران دس پولیس والوں کی موت ہو گئی ویرو ریپورٹ انڈیا 24-7 اور اس مسئلے پر زیادہ باتشیت کے لیے ہمارے ساتھ دیکھیں جو سامانی رییکشن ہے جب پورو پولیس عدیقاری ہو یا پھر آم جو جن سامانی ہے اس کی پردکوی آگر آپ دیکھیں جو گھٹنا کرم رہا اور ایک لمبا انتجار 25 سال کا انتجار یعنی جو کرمنل جسس سسٹم ہے جس کے ریوائیب کرنے کی بات جس کے ریویو کی بات اس میں اور بہتری کی بات کہی جاتی ہے اس کا ایک نمونہ ہے کہ 25 سال لگ گئے ایک کیس میں کیول فیصلہ آنے میں 91 میں گھٹنا ہوئی ایک سال میں سپریم کورٹ تک ماملہ چلا گیا اور سپریم کورٹ نے اس ماملے میں جو ہے سی بی آئی جانچ کے آدھیج دے دیئے 1995 میں اس ماملے میں چار سیٹ بھی دائر کر دی گئی 2003 تک آروپ تائے ہوئے 2003 سے 16 تک لگ گیا جو ہے وہ سجا سنانے میں تو یہ جو پورا گھٹنا کرم ہے یہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کس طریقے کا سسٹم ہے اور اس سسٹم میں چاہے سی بی آئی جیسی جانچ این سی یا سی بی آئی کورٹ جو بہتر عدالتیں مانی جاتی ہیں جہاں پر ٹرائل تھوڑا تیجی سے چلتا ہے ان جگہوں پر بھی سنوائی کیستی یہ ہے کہ 25 سال لگ گئے اب اس میں 10 پولیس ٹھیک ہے تو اس سسٹم پر سوال رکھی لیتے ہیں ایم سی دویدی جی ہمارے ساتھ ہیں دویدی جی میرے خیال سے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی پولیس محکمہ نے بھی اتر پردیش کے ان 47 لوگوں کو بچانے کے لیے جو پولیس بیبھاگ سے تعلق رکھتے تھے لیکن سچ کو تو سامنے آنا ہی تھا 25 سال لگ گئے یہ تو میں نہیں جانتا کہ پولیس نے کوئی ایسا پریتر کیا بچانے کا یا نہیں کیا چونکہ سی بی آئی جانچ کر رہی تھی تو سادہ ہنٹا ایسے پریتر سفل بھی نہیں ہوتے اور لوگ بچتے ہیں ایسا پریتر کرنے سے پولیس ادھکاری بھی بچتے ہیں ایسے معاملہ میں جب سی بی آئی جانچ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ کبھی کبھی وہ بچانے والوں کو بھی پھانچ دیتے ہیں تو میں لیکن یہ میں کہوں گا کہ یہ کوئی انوکھا کیس نہیں ہے میں جانتا ہوں ابھی بھی ایک ڈاکٹر جس نے انیس سو بی آسی میں اپنی پتنی کو کانپور میں مار دیا تھا اس کا کیس آج بھی کانپور کے سیشن کورٹ میں چلنا ہے ابھی اس میں ٹرائل ہو رہی ہے آج کے دن تو یہ انیس سو بی آسی سے تو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اس میں تو کم ٹائم ہوا ہے دوسرا کیس بھی میں جانتا ہوں لیکن دویدی جی میں کیول کیس در کیس ایسا نہیں کہ پچیس سال لگے یا تیس سال لگے سوال اس بات کا ہے کہ یو پی پولیس کس طریقے سے کام کرتی ہے آج بھی ہم دکھاتے ہیں کہ پولیس نے ایک طرفہ کاروائی کر دی پولیس نشپکش ہوتی مکہ منتری بھی کہتے ہیں کہ تھانوں میں اگر تھانوں کی سیاست بند ہو جائے تو اپنے آپ بہت سارا کرائم ختم ہو جائے اتر پردیش پولیس میں بھی کس طریقے سے ترقی پانے کے لیے یا میڈل پانے کے لیے کہاں تک وہ جا سکتی ہے یہ اس کا جیتا جاکتا نمونہ تو ہے ہی اگر اس پرکرن میں دیش یہی تھا تو نشید روپ سے جیسا آپ کہہ رہے ہیں بلکل ویسا ہی ہے پتہ نہیں پولیس والوں کا پک کچھ اور رہا ہو ان کو کوئی سوچنا ہو آتنگوادیوں کے وشہ میں کیونکہ اس وقت کا ماحول دیکھنا ہوگا کیونکہ اس وقت ایسا اکثر ہوتا تھا کہ بسیں سے لوگ اتار دیے جاتے تھے سکھاتوں گوادی اتار دیتے تھے کہتے تھے کہ مسلم الگ ہو جائے سکھ الگ ہو جائے سارے ہندیوں کو بار دیتے تھے یہ میرٹ میں کئی بار گھٹنا ہوئی اور پنجاب میں کئی بار ہوئی تو اس وقت کے ماحول کے فریم ورک میں بھی دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں دویدر آپ کے پاس ہمارے ساتھ اس پورے معاملے میں یو پی سکھ پرتنیدی بورڈ کے سچے وہردیب سنگھ نیمانا جی ہیں جنہوں نے اس پورے کیس کی پیروکاری بھی کی ہے نیمانا صاحب بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا 24-7 پر میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ پچیس سال بعد یہ جو فیصلہ آیا ہے جس میں پیلی بھیت کا جو انکاؤنٹر ہوا اس میں سیتالیس پولیس کرمیوں کو دوشی ٹھرائیا ہے عدالت نے کس طرح سے دیکھتے ہیں کس طرح سے لڑائی رہی پوری آپ کی پیروکاری بھی تو آپ نے کی ہے پیروکاری کی پورن کے لیے کرنا پتا ہے یہ 12 جولائی 1991 کو پیلی بھیت پولس کے ایس پی نے تین جہاد گیارہ آدموں کو انکاؤنٹر کیا تھا تو یوپی سکھ پتری بورڈ کو اپروچ ہوئی تو یہ یوپی سکھ پتری بورڈ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ اس کی پیروکاری کرو جی تو ہم لوگوں نے اس کی پیروکاری کی پہلے ہائی کورٹ رہواد رخلاو میں یہ کیس چلا اس کے بعد ہم نے جمال کی گئے ہمیں سی بی آئی کی انکاؤنٹر کی جی 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 بولے آم کیا ہمیں سی بی آئی کی انکاؤنٹر کی تو سی بی آئی کی انکاؤنٹر کی ہمیں سپریم کورٹ میں جانا پڑا جی وہاں پر سردار کولیسنگ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جی تو انہوں نے چھے اپریہ انیس سو بانگوے کو جو وکٹم مارے گئے تھے جی ان کے لئے پانچ پائن لاکھ سرکار کو عدیش دیا کہ موابجہ دیا جائے جی اور سی بی آئی کی انکاؤنٹر کی انہوں نے پردیش سرکار کو لکھا جی کہ اس کانڈ کی سی بی آئی کی کی جائے تو اس بارے میں ہماری جو سپریم کورٹ میں مدد کی سوڈی جو باد میں ہائی کورٹ کے جسٹر سوکے ریٹائر ہو سی ایڈوکیر سپریم کورٹ کے تو رسوڈی جی نے اگلیو پی سپریم کورٹ سے کوئی پیسہ نہیں لیا انہوں نے دینا پیسہ لیا ہی سپریم کورٹ میں ہمارا یہ چیٹ چھوڑا وہ لناو سی جائی کی انکواری کی جاچ ہوئی تو اس جاچ میں ستاون ملدم پائے گئے ستاون میں سے اب تر جو ہے دس کی جیٹو چکی ہے سنٹالیس گندہ ہے تو سنٹالیس میں سے بیس تو جل جل جلے گئے ہیں اور جو ستاہیس ہیں ان کو یہ وشیش عدالت ہے سی بی آئی کی للو سنگھ کی لخلو میں سی بی آئی تو للو سنگھ جی جسٹر صاحب نے جو ہے عدیش کیا ہے پرسو کہ اس کا ان ملدموں کو سزا جو ہے چار طریق کو سنای جائے گی تیر کو کیا سزا دی جائے تو اس کان میں ڈاکٹر گرمیر سن جو جو ادیشیا یوپی سپرتی جبورڈ کے وہ اور اردیر سن نے مانا میں جو ہوں اور ہمارے ساتھیوں نے اس کے ساتھ کو بولی تندہی سے لنا اور یوپی سرکار سے یہ کہا کہ آپ لوگ جو ہوں نہتھے لوگوں چاہے وہ انترکواتی تھے یا نہیں تھے وہ ایک چردھالو تھے بس گئی تھی یہاں سے پیلی بھیر سے یاکری اس میں سے کچھ لوگ تو انہوں نے واپسی پر جو یہ بس نانو مطا صاحب پتلا صاحب حجور صاحب ہوتے ہوئے واپس آئی تو واپس پیلی بھیر پہنچی بارہ جولائی انیس سو اسکر کو صوبہ پیلی بھیر کے اسپیر تک پاکھی پہنچی پہ انہوں نے ان کو بسے اتار کے نوجوان گیرہ ساتھ کو پیلی بھیر کے جنگلوں میں ایک جہاں تھا پنگیہ گھاٹ دمیلہ کواب پانگیہ پتا فوجی گھوڑی دنگل تو ان تین جوگہ پر سیٹ انکارڈر کر کے لوگوں کو مبار گرایا گیا جی تو پولیس جو چاہتی تھی یہ چاہتے تھے مسئل نہیں کہ پاکھ سے وہاں انسٹرکٹر سے پولیس کے جن کی سوائی کارگوزارگی اور پیلی بھیر کے جو ترپارتیز ہیں اسپ ان لوگوں نے نیمانہ صاحب آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے پوری گھٹنا ہوئی اور اس پورے کیس کہ آپ لوگوں نے پیروی کی اور اس پوری گھٹنا کو سب سے نزدیک سے دیکھ رہے تھے اور کور کر رہے تھے ہمارے سمپادک واسندر مشہ جی اس دور میں واسندر جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ہوا تھا کس طرح سے آپ لوگوں نے ریپورٹ فائل کی تھی کیا چیزیں اس سمیں سامنے آئیں جس کے بعد یہ پورا معاملہ سی بی آئی کو دیا گیا اور آج پچیس سال بعد ایک انصاف کی نظر آتی ہے کرن سکھر جس سمیں کہ یہ گھٹنا ہے اس سمیں ہردیب سنگھ نیمانہ جو ابھی ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں اور ڈکٹر گرومیت سنگھ یہ دونوں اترپ دیش سکھ پرتینیری بورٹ کے پتادکاری ہوا کرتے تھے اور اترپ دیش میں خاص طور سے سکھوں کی جو سمجھائیں ہوتی تھیں اس کو لے کے ساتھن پرساتھن سے یہ لوگ پیر بھی کیا کرتے تھے جس میں یہ انکاؤنٹر کی گھٹنا ہوئی اس سمیں یہ سچ ہے کہ پنجاب سہیت اترپ دیش کے ترائی علاقوں میں آتنکباد بلکل اپنی چرم سیما پر تھا اور جو آتنکبادی سنگھتھن پنجاب میں سکریے تھے وہ ترائی کے ان علاقوں میں بھی سرن لیا کرتے تھے اور اس کی جانکاری سرکسہ ایجنسیوں کو بھی تھی اور خوبیہ ایجنسیوں کو بھی تھی تو یہ بات تو بلکل سچ ہے لیکن یہ ابھی سچ ہے کہ اس سمیں کے جو پولیس کپتان تھے پیلیویت کے آڈی ترپارٹھی اور ان کے ساتھ کے جو پولیس کرمی تھے ان لوگوں نے ملکے ان بے گناہ نیحت تھے سکھ ترخیاتیوں کو بس سے اتارا اور لے جا کر جنگلوں میں مار دیا اس کے بعد اس سمیں ہم لوگ اخبار میں کام کیا کرتے تھے اور شروعاتی دور میں اس گھٹنا کو پولیس انکاؤنٹر بتا کے بہت بہت بہابائی لوٹنے کی کوشش کی گئی تھی اور تب اترپردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی کلیار سنگھ مکھے منتری تھے اور پولیس مہانی دیسک کے پر پر پرکاس سنگھ کا بھی تھے وہی پرکاس سنگھ جو آج کل تمام معاملوں میں سرکھیوں میں بنے رہتے ہیں اور ابھی حال میں جو سریانہ میں جاٹ آندولن ہوا تھا جس کو لے کے ہنسہ ہوئی تھی اس کی ایک کمیٹی کی جانچ میں بھی امیمبر ہیں جانچ آیوگ میں تو پرکاس سنگھ اور پلیان سنگھ باتی دور میں مانا تھا کہ آتنکی تھے وہ مار دیے گئے پولیس نے بہت اچھا کام کیا لیکن جب ہم لوگ نے اس کی ریپورٹنگ شروع کی اور حردیب سنگھ نیمانا اور ڈکٹر گرمیت سنگھ ان لوگوں نے جب جانکاری کچھا کر کے ہم لوگوں تک پہنچانا شروع کیا جی تو اس کے بعد دھیرے دھیرے دباؤ بنا پرساسن پر اور پرساسن کو انتطا پورے معاملے کی جانک کا آدھیج دینا پڑا جس کا بیشتار میں ابھی جانکاری ڈکٹر ہردیب سنگھ نیمانا دے رہے تھے ہمارے درسکوں کو اب اس میں سب سے بڑا سوال ہے تھا کہ جب نیہتھے تردھیاتریوں کو مارا گیا تھا جی اس میں جو لوگ سامن تھے لوکل پولیس کے ان کو سب کو ملیم بنا دیا گیا ان کے خلاف مقدمہ چلا ٹرائل کوٹ سے ان کو سجا ہو گئی کنوکشن ہو گیا اور اب سجا کا اعلان ہو جائے گا چار تاری کو لیکن جو بڑے لوگ تھے چاہے ہوں پولیٹیکل بوسز تھے یا ایڈمنسٹریٹی بوسز تھے ان کے بیرو دعابی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور ان کو ایک طرح سے کلین چٹ ملا ہوا ہے تو سب سے بڑا سوال اے اٹھتا ہے کہ جو لوگ اس پورے گھٹنا کو چوبیس آتالیس گھنٹے تک یا ہم کہیں کہ لگوگ ایک ہفتے دس دن تک جسٹیفائی کرتے رہے کہ یہ انکاؤنٹر جنوین ہے مارے گئے لوگ آتنکی ہیں ان کا آتنکیوں سے رسطہ ہے وہ لوگ آج بھی بلکل سوچھند گھوم رہے اور نہ تو ان سے کوئی جواب دے ہی پوچھ رہا ہے نہ ان کے بیرود ابھی تک کوئی کسی بھی آدالت میں کوئی کاروائی ہو رہی یہ سب سب بڑا سوال ہے جی بازن جی میں یہ بھی آپ سے سمجھ جس طریقے سے ایک سانی اکبار کے ریپورٹ پر پر پولیس نے اپنی سکرپٹنگ کی اور اس پوری مدھ بھیڑ کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کرتی رہی تو یہ بتاتا ہے کہیں نہ کہیں کہیں کوئی ویسٹڈ انٹریس تھے جس کو لے کر کے لوگ آگے بڑھے تھے کوئی ایسی آپ کو یاد پڑھتی ہے کہ اس انکاؤنٹر کے بعد کسی کو کسی طریقے کا لاب ملا ہو یا پھر یہ پورا معاملہ سیدھے عدالت میں گیا اور اس کے بعد فیصلہ آیا ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے اس میں کوئی اس طرح نہیں تھا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی ساجس تھی اور اس ساجس کو انجام دینے کے لیے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا اس سمیں کے جو حالات تھے یہ سچ ہے کہ پورا پورا پنجاب کا حصہ اور ترائی کا حصہ آتنگ باد کی چپیت میں تھا اور سوریاس تو ہوتے ہی جس طرح پنجاب کے تھانوں میں تالہ بند ہو جاتا تھا اور سنتری اور پولیس والے گائب ہو جاتے تھے آتنگ کیوں کے بھائے سے اسی طرح سے اتر پدیش کے ان ترائی علاقوں میں جو تھانے ہوا کرتے تھے پولیس کرمی یا دھانوں میں دوبت کے چھپ جاتے تھے آنے تو وہاں سے گائب ہو جاتے تھے آتنگ کیوں کے ڈر سے جنگل ہیں اتر پدیش کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان علاقوں کے ان کو پتا ہے کہ کتنے جنگل ہیں اور کس طرح کے وہاں کی بھوگولی کی استhtitی ہے جی اور چائنا کے بارڈر سے لگے ہوئے علاقے ہیں اور جب کبھی آتنگ کیوں کو بارداد کرنی ہوتی تھی تو پنجاب میں بارداد کر کے بہت آسانی سے جنگلوں کے راستے چلے آتے تھے ترائی کے علاقوں میں جب ترائی میں کوئی بارداد کرتے تھے تو پنجاب چلے جاتے تھے اور پنجاب کے تمام بڑے نیتاؤں کے اور عدیقاریوں کے فارم ہاؤں سے جائیں ترائی کے ان علاقوں میں اس میں جو موجودہ سرکار ہے اس کے جو مکھیاں پرکاس بادل اور سکھ بیر بادل ان کے سہی تمام ان کے دل کے نیتاؤں کے کئی سو اکڑ کے فارم ہاؤں سے جائیں ترائی میں تو یہ پہلے سے ہی ایک بہت کلوز ریلیسنس تھی پنجاب اور ترائی کے لوگوں کے بیچ میں اور جب پنجاب میں آتنگ بات چل رہا تھا تو اس کا سیدھا اثر ترائی میں بھی پڑتا تھا تو اس سمیں کی سرکار اس سمیں کی پولیس بہت پریسان تھی آئے دن باردات ہوتی تھی سیویل جو لائف پوری طرح سے کرپل تھا تو مجھے لگتا ہے کہ پولیس والے اس پریسر میں ان کو لگا کہ بڑا قیچ ہے اور اگر ہم اس طرح کے باردات کو انجام دیتے گے تو ترائی میں کم سکم ہم آتنگ پر لگام لگا سکتے ہیں اور سائد اس پریس کے چلتے ان کا جو پورا پورا کلکولیشن تھا جو ان کا ایڈوینیس تیسیجن تھا غلط ثابت ہوا اور انہوں نے ان نیہت کے نردوس لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دی اور تاب سے لے کے اور کنوکشن ہونے تک جی جس طرح سے اترپدیش سکھ پرتنیدی بورڈ کے لوگوں نے خاص طور سے حردیب شنگ نیمانا جو ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں خون لائن پر اور ڈاکٹر گرمیت سنگ ان لوگوں نے پیر بھی کی نیشت روح سے قابل تاریخ ہے اور ڈاکٹر گرمیت سنگ انہوں سرکاری نوکری میں تھے لگنو میڈکل کالیج میں ڈاکٹر تھے انہوں نے اپنی نوکری کی بھی پرواہ نہیں کی سرکار ان کو پرتاریت کر میڈیا نے کپی اس کو اٹھایا اس کی شروعات ہوئی تھی وہاں کے ریجنل اخباروں سے اس کو ڈینشنل میڈیا نے اس کو ٹیک اپ کیا اور دھرے دھرے ایک پریسر بنا خلیان سنگ کی سرکار پر 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 سنگ جو دی جی پولیس تھے تو انہوں لوگ نے اس پورے سنگ میں سکھ سکھوں کی ایک بڑی جنگ سبھا ہوئی اور اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ اتھر پدیس سرکار کی طرف سے کسی بھی نیات سے نردوس سکھ کے خلاف کوئی دمان آتمک کاروائی نہیں ہوگی بہت شکریہ واسن جی اپنا وقت ہمیں دینے کے لیے اور پورے اہم مسئلے پر اتنے اہم جانکاریاں دینے کے لیے نیمانہ صاحب آپ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ ایم سی دیویدی جی جڑے ہوئے ہیں دیویدی صاحب بہت کچھ بہت سارا پانی بہ گیا میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ ٹھیک بات ہے کہ اس سمیں اخبار ہنسا سے چرم پن سے بھرے رہتے تھے ہر دن کوئی نہ گھٹنا اخباروں کے فرنٹ پیش پر رہتی تھی اور ہیڈ لائن ہی رہتی تھی لیکن باوجود اس کے جس طریقے سے پولیس نے پکڑا اور اس کے بعد جا کر کے انکاؤنٹر کر دیا سزا اب ان کو مل جائے گی فیصلہ آ گیا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس دن سے اور آج کے دن میں جو پولیس کی کارش ہے یا جو اس کے لوپ ہولز ہیں وہ کچھ بھرے جا سکے کیا یا اس فیصلے کے بعد کوئی صدھار ہو پائے گا کیا دیکھیں جہاں تک کارش ہیلی کا سوال ہے اس میں سوست پولیس کو انوال نہیں کیا جا سکتا پولیس کے کچھ کرمچاری اور کچھ ادھکاری ایسے ہیں جو یا تو میڈل یا پرموشن کے لالچ پہ اتوہ کیول اپنے جوش میں اتصاح میں یا غلط نڑھنے کے کارن ایسا کرتے ہیں ایسا پرتیت ہوتا جیسا واشن جی نے بتا ہے کہ اس پرگرڑ میں بھی ایسا ہی ہوا تو کچھ پولیس ادھکاری ہیں ان کو چاہیے بہت کو کڑے سے کڑے دھنڈ دیں جبکہ ایسا ہو ایسا وہ کریں بینہ پرستیوں کو دھیان دیئے ہوئے ایسا کرتے تو ان کی خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور جہاں تک کارش ایلی کا سوال ہے کچھ پولیس کرب جاری ہیں کچھ رہیں گے یہ کہنا کہ تب سے اور اب میں بہت فرق ہو گیا میں نہیں سمجھتا کہ بہت فرق ہوا ہے ابھی بھی ہیں ایسے کرب سخت کاروائی نہیں ہو پاتی لوگ سیوہ سے نکالے بہت کم جاتے ہیں جب کی بہت سرکاری کے لئے میں کہہ سکتا ہوں یہ بات دنڈ بہت کم ہے اور ان کی سوچتہ بہت زیادہ ہے تو یہ شاہ سن کو سوچنا چاہیے کسی والی محلیوں میں ایسے پرورتن کیے جائیں کہ ایسے کرب چاریوں کو دنڈ دینا آسان ہو سکے جب یہ پرورتن ہوں گے سوچتہ آئے گی اور زیادہ لوگ سوچ سمجھ کر اور صحیح کام کرنے کا پریتن کریں گے بہت شکریہ دویدی جی اپنا وقت ہمیں دینے کے لیے اور اس اہم مسئلے پر اپنی رائے ظاہر کرنے کے لیے اپنی شاب کا بہت شکریہ تو اس میں کوئی دومت نہیں ہے کہ جو سچ ہے وہ کسی نہ کسی دن سامنے ضرور آتا ہے اور آنا بھی چاہیے اور تعریف کرنی ہوگی ان لوگوں کی جو واقعی 25 سال تک ایک ہی دھن سے اس پورے ماملے میں پیروی کرتے رہے وہ ریپورٹرز جنہوں نے اس سمیے پر بھی اپنی آنکھوں سے سچائی کو دیکھا سمجھنے کی کوشش کی ریپورٹ کی اور اس کے بعد آج جب یہ سچ سامنے آیا ہے تو سب سے بڑی راحت ان پریواروں کے لیے ہوگی جن کے لوگوں کا انکاؤنٹر کیا گیا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ سبق ہوگا اس پورے پولیس محکمے کے لیے بھی کہ صرف ترقی کی ہوڑ کے لیے یا ترقی پانے کے لیے ایسا کچھ نہ کیا جائے جو عام لوگوں کی زندگی کو کچھ اس طرح سے بدرنگ کر دے اجار دے